اسلام علیکم آف کیمرا سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ and love you love you سو مچ محبتوں کا دعاوں کا پیار بھرے فیڈبیک کا کومنٹس پڑھتا ہوں یہ لائن love you love you سو مچ اتنا زیادہ لکھی ہوتی ہے یہاں تک کہ آج ہم میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا تھا تو کھانا کھا کے جب ہم باہر نکلے تو گاڑی تک جب ہم پیزل چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک بائیک پہ لڑکے گزرے جنہوں نے پیچھے سے ابھی وہ بیک پہ آ رہے تھے اور پیچھے سے ہی انہوں نے پتہ نہیں کیسے پہچان لیا فیس بھی نہیں دیکھا میں نے ماسک لگایا ہوا تھا لیکن جیسے کراس کیا تو میری طرف دیکھ کے بولے love you love you سو مچ یقین مانیے اتنا زیادہ خوشی ہوئی کہ اس لفظ کو بولنے کا جو میں نے مقصد کہا تھا وہ یہ تھا محبتوں کو بانٹنا نفرتوں کو ختم کرنا اور جب وہ بولتے ہوئے جا رہے تھے تو میری ساتھ جو دونوں دوست تھے وہ ایک تم سے بولے کہ حیرت یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے سے آپ کو کیسے پہچان لیا جبکہ جب انہوں نے مجھے کراس کیا تو اس وقت بھی میرے موں پہ ماسک لگا ہوا تھا یہی شرٹ پہنی ہوئی تھی میں نے لیکن انہوں نے بیک سے پہچان لیا اور love you love you کہا تو میں آج پیچھلی ان کے لیے اور آپ سب کے لیے کہوں گا love you love you so much and again ایک اور بات کے لیے آج دل سے شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا آپ کا ایم ایم ٹی وی میں بھول جاتا تھا ویڈیوز بناتے ہوئے نہیں کہا سکا آپ کو تین لاکھ جو ہیں اس کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں میرے نہیں آپ کے ایم ایم ٹی وی کے سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت 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 مبارک بات دھیر ساری دل سے مبارک بات اور اس فیملی جس کا تین لاکھ میں اضافہ ہوا ہے یہ فیملی جو تین لاکھ تک پہنچی ہے کوئی بھی آپ مجھ سے گفت چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں جو میری پہنچ میں ہو جو میں دے بھی سکوں ایسا نہ ہو میری پہنچ میں نہ ہو تو میں اس کے لیے تو معذرت ایڈوانس کر لیتا ہوں جو میری پہنچ میں ہوا انشاءاللہ میں جو بھی آپ گفت مانگیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں مجھے تیزی کے ساتھ کوئی بہت بڑی فیملی نہیں بنانی مجھے وہ فیملی بنانی ہے جو آج بھی نیچے کومیٹس میں آکے ایسی محبتوں کا اظہار کرتی ہے با خدا دل خوش ہو جاتا ہے اس پورے اتار چڑھوں میں بہت سارے موڑ آئے بہت سار لوگوں نے میرے اوپر بولا آج تک بولتے ہیں میں ان کی پروانی کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار کہتے رہیں کیونکہ میں نے ایک کال پڑھا تھا ہمیشہ برا بھلا ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے جب لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا اس سے میں کبھی کبھی کوئی بات کر دیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے باقی لوگ کہتے ہیں مجھے کسی کے کوئی پرواہ نہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اس فیملی کی ہے جو آج بھی مجھے آپ کے ہمارے سٹوری میں سن رہی ہے سو لیو لیو سو مچ آج کی سٹوری بہت کومنٹس میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا جی وہ جو ڈنکر کی کہانی تھی ڈنکی والی اس کو کانٹینو کریں انہوں نے تو نو ڈنکیاں لگائی تھی لیکن میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا یار کوئی ایک دو اور ہی اپنی سنا دیں انہیں کہا جی پھر اس طرح کریں مکس کر لیں بہت لمبی ہو جائیں گی دو اور میں آپ کو سناتا ہوں ایک آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور ایک اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کو سنائی جائے گی کیونکہ یہ آپ کا شو ہے بھائی میرا نہیں ہے میں تو ایک آپ کو یہ سمجھیں ملازم ہوں جو کہتے ہیں آپ میں کر گزرتا ہوں نام ان کا جی میں فرضی رکھنے جا رہا ہوں چودری سلیم ان کا فرضی نام رکھ لیجئے اور یہ ڈنکی استمبول سے آگے یعنی ترکی استمبول سے ان کی شروع ہونی تھی اور اس کے ساتھ جو ملک ہے وہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا اب پہلے کی جتنی لوگ جو سن چکے ہیں سٹوری میں ان کو تو اس کی کانٹینیوٹی کا پتا ہوگا جن کو نہیں پتا تو وہ اس کی سٹوری موجود ہے پارٹ ون پارٹ ٹو اس کو جا کے سن سکتے ہیں انہوں نے کہا کوشش کریں آپ صرف ترکی استمبول کا نام لیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ملک ہے اور اس کا جنگل اس کو بھی ایوائیڈ کریں میں کہا کیوں وہ تو دنیا کو پتا ہے انہوں نے کہا آج بھی اس طرح کے سلسلے وہاں پہ قائم دائم ہیں شاید اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی پریشانی میں آئے تو بس آپ پہ اتنا بتا دیں کہ استمبول سے دوسرے ایک ملک جانا تھا اور بیچ میں ایک جنگل آتا ہے بہت بڑا کہانی کچھ یوں ہے چودری سلیم اپنے اسی دوست کے پاس رہائش پذیر تھے جم میں کچھ بھی نہیں تھا رکڑا رکڑا اور دوست اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی کوئی گاڑی تیار ہوتی ہے تو آپ کو بھی ڈھنکر کے ساتھ بیج دی جاتا ہے تو وہاں پہ ایک نئی کسی بندوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم میں ان کو بائی روڈ بورڈر کراس کروا دیں گے ان کو تین ہزار روپیہ اس کنٹری کا جو کرنسی تھی اس میں بات تیہ ہوئی دو ہزار روپیہ ان کو دے دیئے گیا اور ایک ہزار روپیہ ان کو بعد میں دینا تھا تیرہ سے چودہ لڑکے تھے جن کو انہوں نے اس گاڑی میں لے کے جانا تھا وہ گاڑی پیچھے سے کافی کھلی تھی اور اس میں کچھ سامان بھی اس طرح کا رکھ دیا گیا کہ یہ لڑکے اس میں کھڑے ہوں تو نظر کم یعنی ایسے نظر آئے کچھ نیچے بیٹھ جائیں کہ یہ ملازم ہیں جس طرح مزدور ہوتے ہیں تو سامان اس طرح کا پڑا ہوا ہے کہ یہ گاڑی مزدوروں کو اور سامان کو لے کے جا رہی ہے آگے ایک ڈرائیور اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ایک اور بندہ تھا جو بیٹھ گئے اور ہم لوگ سارے اس گاڑی میں سوار ہو گئے اب گاڑی چل پڑی گاڑی چلتی رہی اور ہم سارے دبق کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لڑکے اوپر کھڑے ہوئے تھے جن کے کپڑوں سے لگتا تھا کہ یہ کوئی مزدوری کرنے والے اس ملک کے حساب سے جس طرح وہ نظر بھی ہیں کہ یار یہ کوئی غریب طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے اللہ اس طبقے کو بھی ہمیشہ خوش رکھے دھیر خوشیاں دیں میں ہمیشہ ان کے لئے دل سے دعا بھی کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی رکیش کروں گے ان کی مدد کیا کریں گاڑی روانہ ہوئی کافی دیر گاڑی چلتے رہی کبھی وہ گلیوں میں لے جاتا کبھی سڑک پہ لے آتا وہ کہتے ہیں ہم پریشان تو ہو رہے تھے کہ گاڑی کو جس طرف جانا چاہیے اس طرف نہیں جا رہی ان کو شک سا گزرا زیادہ تر ان کو یہی لگا کہ وہ ہزار پیت اس کا بھی رہتا ہے جو اس نے وہاں کا لینا ہے اور جب تک وہ کام پورا نہیں ہوگا اس کو پیمنٹ بھی نہیں ہوگی لیکن انہوں نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ گاڑی روڈ پہ ہی رہے گی اور روڈو روڈ آپ کو توڑوں توڑ وہاں پہ پہنچائے گی لیکن آج گاڑی جب ادھر ادھر بھی بیک جاتی تو وہ حیران ہوتا ہے یار ادھر ادھر کہاں لائے جاتا ہے تو ایک جگہ پہ جب گلی میں گاڑی گسی تو انہوں نے اسے پوچھا اس کی زبان میں کہ یار ادھر کہاں ہو گیا اس نے کہا پولیس کا بہت خطرہ ہے جب مجھے شک پڑتا ہے کہ پیچھے کوئی گاڑی ہے اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو میں گاڑی کو ادھر چھپا لیتا ہوں اس لیے ادھر ادھر کر رہا ہوں پھر وہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اس کا مطبع ہے وہ ڈی ٹریک جو ہو رہا ہے مین روڈ سے ہٹ کے گلی میں اگر ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کا مطبع ہے واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے گاڑی تقریباً کہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا چلتی رہی اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گاڑی ایک گلی کے اندر گئی اور وہاں پہ سٹاپ ہو گئی ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہے کہ اتنی دیر میں ڈرائیور جو تھا اس نے اپنا گیٹ کھولا اور باہر آکے اس نے کہا جلدی سے اترو اور بھاگ جاؤ پولیس کو اس گاڑی کا پتہ لگ گیا ہوا ہے چودری سلیم کا کہنا یہ ہے کہ میں اور میرا ایک دوست اور تیسرا ایک اور بندہ ہم تینوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پڑھشان ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اتنی ہی دیر میں تمام جو لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جمپ کرنا شروع ہوگے اترنا شروع ہوگے گاڑی سے اور جس طرف جس کا رخ آ رہا تھا سب بھاگنا شروع ہوگے کیونکہ جو ڈرائیور تھا اترنا تھا اس نے جب آواز لگائی تھی کہ یار چھاپا پڑ گیا بھاگو تو اس کا انداز ایسا تھا لہجہ ایسا تھا کہ خوف گھبراہٹ اس کے لفظوں سے نکل رہی تھی وہ گھبرائی ہوئی لہجے میں کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو پولیس کا چھاپا پڑھنے والا نکلو جلدی ہو سکے بھاگو یہاں سے ان تینوں کو چھوڑ کے باقی سب تقریباً گاڑی سے اتر بھی گئے چھلانگے مار کے اور بھاگ بھی گئے کس طرف گئے جس کا جس طرف مو آیا شہدری سلیم کے کہنا یہ ہے کہ مجھے لگا کہ یہ کچھ کٹ بڑھ ہے ہم ابھی گاڑی کے اندر ہی کھڑے تھے کہ اس نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تم لوگوں نے سنا نہیں ہے چھاپا پڑ گیا ہے تو تم لوگ نکل نہیں رہے ہیں تو شہدری سلیم کہتا ہے کیونکہ میرا کافی ٹائم میں نے اس کی تیسری رنگی نہیں سنا رہا آپ کو اس کے بیچ میں بھی اس کی کافی اس طرح کے آنا جانا لگ چکا تھا تو اب وہ یوں سمجھئے تھوڑا ساتھ تجربہ کار بھی ہو چکا تھا ناکامیاں تو کافی دیکھ چکا تھا لیکن اس ناکامیوں میں اس کا آنا جانا اترہا ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ بوجھ اس کو آ چکی تھی اس نے کہا ہے کہ تم نے سنا نہیں اس نے کہا میں نے سن تو لیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو پولیس آ رہی ہو بھاگو لیکن مجھے پولیس آتی کہیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہم بھی پیچھے کی طرف توجہ کر کے بیٹھے تھے پولیس کی گاڑی یا کچھ بھی آتا تو ہمیں بھی کچھ سمجھ آتی ہم نے تو کہیں پہ کچھ نہیں دیکھا تم نے ڈرائیونگ سیٹ سے بیٹھ کے بیک میرر میں دیکھ لیا ہمیں کیوں نہیں نظر آئی اس نے کہا تم اس سے بیس کر رہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اگر پولیس آئے یہ کہاں ہیں تم نے پیسے پکڑے ہیں ہم لوگوں کے تم نے ہمیں بارڈر کراس کرانا ہے تو اب تم ہمیں فراد کر رہے ہو اتنی دیر میں وہ جو اس کے ساتھ ایک آگے بھی بیٹھا تھا وہ بھی اتر کے سائیڈ پہ آ گیا ان دونوں کا انداز ایسا تھا جیسے آپ وہ کہنے تھے کہ اب اگر اترو ٹھیک نہیں اس کے بعد پھر تمہارا ہم سر پھار دیں گے تو حضرت علیم کہتا ہے میں اترا ہوں میں نے دوسرے دوست کو بھی اشارہ کیا وہ دونوں بھی میرے ساتھ اتر کے اس کے قریب آگے اور اس کو کہاں ہاں تو کیا چاہتا ہے مارنا ہے ہم سے لڑنا ہے لڑ چودری سلیم کہتا ہے کہ مجھے اب اس ملک میں یہ ڈنگیوں کے چکر میں اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ میں ان کی لینگویج بھی بہت اچھی طریقے سے بول سکتا تھا اور میرا لہجہ بھی ایسا ہو چکا تھا کہ اب میں اگر کسی سے بات کرتا تو لگتا تھا میں وہیں کا مقامی بندہ ہوں تو وہیں پہ کھڑے ہوئے اس کاری والے نے وہ کہتا ہے میرے ساتھ بتمیزی کی کچھ ایسے الفاظ استعمال کی کہ مجھے شدید غصت سا آ گیا میں نے کہا اب اس طرح کی بات کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا اس نے کہا سر تو تمہارا میں تھاڑوں گا اور اس نے اس کو دھکا دے دیا چودری سلیم کہتا ہے مجھے جیسے ہی دھکا پڑا میں نے فوری طور پہ اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ جو دوسرا ساتھی تھا اس کو بھی میرے جو باقی دوست تھے انہوں نے پکڑ کے پھینٹا میں نے اس کو پکڑ کے پھینٹا اور وہ زخمی بھی دونوں ہو گئے ڈرائیور اس کا ساتھی زخمی بھی ہو گئے یہاں تک کہ ان کی جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی ہم نے نکال لیے دوہزار پہ اس کو کیس ملاتا لیکن اس کی جیب میں اس وقت سترہ سو تھا جو ہم نے نکال لیا اس کا ایک آئی فون بھی تھا جو ہم نے لے لیا تو اتنی دیر میں لڑتے ہوئے دیکھ کے کسی نے پولیس کو فون کر دیا کہ گلی میں لڑائی ہو رہی ہے پولیس آ گئی ہم گھبرائے نہیں کہتے جو دیسلیم کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا رہا اور جب پولیس آئی پولیس نے آ کے جیسے ہی بات کی تو بجائے ڈرنے کے خوزدہ ہونے کہ میں مقامی زبان بول سکتا تھا اور ڈرہ بالکل نہیں میرا لہجہ اتنا مطمئن تھا کہ میں نے پولیس والے کو مخاطب کر کے کہا اس نے دھوکھا دیا ہمیں تو پولیس والے نے مجھے وہیں کی ترکی کی زبان بولتے ہوئے اور اتنا اچھی انداز میں بولتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کیا دھوکھا کیا اس نے تو میں اس کو بتانا شروع کر دیا کہ یار ہمارا سمان پہنچانا تھا کچھ ہمارے بندے تھے اس طرح تیہ ہوا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے دھوکھا کیا اور ہماری گاڑی روک کے کہتا اب میں آگے نہیں جاؤں گا یہ ہے وہ ہے پولیس والے نے کہا کہ تم نے اس کو مارا ہے اس نے کہا ہاں میں نے اس کو مارا ہے کہ یہ ایک ہمارے ساتھ جا نہیں رہا اور اٹھا میرے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ گالم گلوچ کر رہا تھا تو پولیس والے نے میرے ساتھ دونوں جو بندے کھڑے تھے ان کو کہا کاغذات دکھاؤ چودر اسلیم کہتا ہے میرے ساتھ وہ بات کر رہے تھے دو سے تین لوگ جو وہ تھے میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ کاغذات لے کے کہ کاغذات دکھاؤ اور بات کرو تو میرے ساتھیوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں چودر اسلیم کہتا ہے میں نے پولیس والوں سے کہا میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا میں نے اس کو تھانے لے کے جانا ہے اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے پولیس والے کو وہ کہہ رہا ہے میں اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا جس طرح اس مجھ سے پہلے کیونکہ بتا تو وہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا وہ اپنے موں سے کیسے کہتا کہ میں غیر قانونی طور پر بندے بارڈر کراس کروا رہا تھا وہ تو نہیں کہہ سکتا تو وہ بھی پھستا تھا ڈرائیور اگر یہ بات کہتا تو اس لیے چودری صاحب کا کہنا یہ تھا سلیم کا کہ میں نے جب اس طرح کی ڈیل کی کہ میرا سامان اور میرے بندے اور اس نے ہمارے سے فراد کیا رک گیا اور کہتا یوں ہیں وہاں ہیں اب میں آگے نہیں جا سکتا میرا مسئلہ بن گیا تو ہمارے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا اور بندے بھی ہمارے اس نے بھگا دیئے جو وہاں کی پولیس ہے وہ کہتی ہے جب آپ ان کو تعرف کرا دے پتہ لگ جاتا ہوتا ہے تو وہ اتنے سختی شدید نہیں کرتی انہوں نے کہا معاملہ ان کو سمجھا گیا یار انہوں نے کہا اب آپ نے مار بھی لیا ہے پیسے بھی نکلوا لی ہیں انہوں نے اس کی تلاشی لی اس کی جے میں سے تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب اور بھی نوٹ نکلے تو پولیس والے نے وہ بھی ہمیں پکڑا دیا یہ لو یار یہ تمہارے تھے نا تمہارے مل گیا اب چھوڑو اس کو اس کو تھانے ضرور لے کے جانا ہے انہوں نے معاملہ رفع دفع کرانی کوشش کی پولیس والے یہ سمجھے تھے شاید یہ ایک صرف لڑائی کا کیس ہے ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا وہ سمجھے شاید ایک گلی ملے کی لڑائی ہے مزدور تھے سامان تھا اور اس طرح کی بحث تقرار میں یہ لوگ لڑ پڑے ہیں ان دونوں کے ڈاکومنٹس نہیں تھے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم یہاں پہ ہیں اور رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں بننے کے لیے دیئے ہوئے غیب ہو گئے ہیں تو اس طرح اس طرح انہوں نے بہانے مارے سمجھ ان کو آب ہی گیا کہ یہ دو ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں لیکن ایک گلی ملے کے لڑائی جگڑے انہوں نے کہا یار اس کو رفع دفع کرو اور جاؤ اور رفع دفع کروا کے انہوں نے کہا جاؤں گاڑی والا اور وہ چلا گیا چودہ سلیم اور واقع وہ دونوں بندے جنہوں نے سترہ سو پہلے اور ساڑھے چار سو بعد میں اس کی جیب سے نکل آیا تھا اس کا آئی فون اور چیزیں بھی لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے پہنچے اسی دوست کے پار اس کو جا کے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے تو اس نے بتایا کہ جو باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ گاڑی میں تھے وہ بھی وہاں سے بھاگ کے اپنے اپنے ایجنٹس کے پاس پہنچ گئے تھے کیونکہ رستہ ایک ہی ہوتا ہے ان تمام لڑکوں کے پاس جو غیر قرونی طور پہ جارے ہوتے ہیں جس جگہ پہ ان کی رہائش ہوتی ہے تو اس جگہ انہیں ایڈریس کو رٹا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو واپس صرف اسی جگہ پہ پناہ مل سکتی ہے اور کسی جگہ پہ کوئی پناہ نہیں مل سکتی تو ان کو اپنے ایجنٹس کا نام اور اس پناہگاہ کا پتہ ہوتا ہے تو سارے وہیں پہ پہنچ چکے تھے چوزی سلیم کہتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک اور گاڑی فوری طور پہ تیار کھڑی ابھی ہم نے اس کو حال احوال بتایا تھا پیسے اس کے حوالے کیا آئی فون دیا اور سارا کچھ بتایا تو اتنی دیر میں اس نے کہا ایک اور گاڑی تیار ہے اس میں جانا ہے یہ ابھی ریسٹ مارنی ہے تو میں نے کہا یار نکلنا ہے فوری طور پہ تو اس نے ہم تینوں کو اسی طرح ہی ہم جس طرح آئے تھے فوری طور پہ جس طرح ایک ہائی روف گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر بٹھا دیا ویسے تو وہ بنی ہوتی ہے سولہ لوگوں کے لیے گاڑی بنی ہوتی ہے لیکن اس گاڑی کے اندر جو بیٹھے تھے بیٹھے تھے باقی سب کو اس طرح کھڑا کر کے بٹھا دیا گیا کہ ایک جگہ ہی نہیں بچی بھر دیا گیا اس گاڑی کو سردیوں کے دن تھے یہ شدید سردی پڑھ رہی تھی تو اس لیے جو فوگ ہوتی تھی یا شیشوں تو ویسے نظر ہی نہیں آتا تھا کہ اس کے اندر کتنے بندے ہیں کتنے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ سارے گاڑی کے اندر اس طرح بھیڑ بکریوں کو ڈالا جاتا ہے ہمیں ڈال دیا گیا اور گاڑی روانہ کر دی گئی استمبول سے کشن اور ایک ایسی جگہ پہ ہم نے اترنا ساتھ جہاں سے ہمیں تقریبا کوئی بیس پچیس کلومیٹر چلنا تھا اور اس کے بعد نہر آ جانی تھی اور نہر پہ وہی بوٹ والا سسٹم کشتی کے ذریعے ہمیں کراس کروانا تھا گاڑی چلتی رہی سفر گزرتا تھا سب خاموش تھے سانس لینا دشوار تھا سردیوں کے دن تھے لیکن ایک گاڑی میں جب اتنا زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے تو گاڑی کے اندر گرمائش تھی وہنا کافی ٹھنڈ پڑ چکی تھی کوئی کسی کے ساتھ نہیں بات کر رہا تھا ہم لوگ ویسے بھی سب سے انڈ میں سوار ہونے والے لوگ تھے بیٹنے کی جگہ میں نہیں ملی تھی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گالی پہلے ہی بہت زیادہ فل ہو چکی تھی اتنی نہیں تھی کہ اس میں کسی اور بندے کو مزید سوار کیا جاتا لیکن ہمارے اس ایجنٹ نے ہمیں پھر بھی زبدستی ان کے بیچ میں گھوسا دیا اور جب گاڑی ایک جگہ پہ رکی تو جو پیچھے پیچھے ڈنکر یعنی کہ وہ بندہ جو لے کے چلتا ہے آگے وہ نکلا اس گاڑی کے اندر سے ایک وہی کشتی جس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے وہ کشتی بھی نکالی گئی اور اس کے بعد گاڑی خالی کر دی گئی گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی اب یہ ایک کروپ تھا جس میں کافی لوگ شامل تھے پچیس چھبیس کے قریب اندازہ ہے وہ کہہ رہے مجھے کنفرم نہیں پچیس چھبیس کے قریب جو لوگ شامل تھے اب اس ڈنکر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور ہمارا روڈ تھا اس نہر کی طرف جانا جس کو کراس کرتے ہی دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے ڈنکر آگے آگے تھا اور کہتا ہے میں اب اتنا ایکسپارٹ ہو گیا تھا اتنا یہ آج آ چکا تھا کہ اب میں کوشش کرتا تھا جو ڈنکر ہوتا تھا میں بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا بلکل آگے وہ ہوتا تھا اور اس کے پیچھے میں چلنے کی کوشش کرتا تھا کہتا ہے ہم لوگ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کافی تھک گئے یہاں تک کہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی لڑکوں نے بیگ اٹھائے ہوئے تھے اس کے اندر پانی کی باٹلز بھی تھی اور خوشک میوہ جات کاجو، اخروٹ، بادام اس طرح کے چیزیں اور زیادہ تر جو لڑکوں کے پاس ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بھونے ہوئے چنے اور کاجو گرم بھی رکھتے تھے کاجو اور بھونے ہوئے چنے جو تھے بھوک کو ختم بھی کرتے تھے چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچ گیا اور اسی طریقے وہ جو کشتی تھی ہماری اس کو باہر نکالا گیا اور اس کے اندر ہوا بھر دی گئی سب کو اشارہ کیا گیا کہ زمین کے اوپر سارے لیڑ جائیں آواز کوئی بھی پیدا نہیں کرے گا ویسے بھی تھنڈ ہے، سردی ہے بہت کم جو دوسری طرف بارڈر پہ بھی لوگ ہوں گے وہاں کی فوج ہوگی تو وہ بھی اتنی الارٹ نہیں ہوگی با صورت کے ہم نے شور اگر پیدا کر دیا تو پھر وہ ضرور الارٹ ہو جائیں گے خاموشی اختیار کرے ہم لوگ وہاں پہ سارے لیٹے تو نہیں تھنڈ بہتی ہے لیٹنے والے انداد میں اس طرح بیٹھ گئے کہ کسی کو نظر نہ آئے اور وہ آگے بیٹھ جاتا کشتی کے وہ جو ڈنکر تھا اور دو اس سائیڈ پہ تین اس سائیڈ پہ تین اس سائیڈ پہ یا دو اس طرح کے ویٹ کے حساب سے وہ بندے بٹھاتا چپو چلاتا ہاتھ سے ہی اور کشتی کو دوسری کنارے لے جاتا جب وہ دوسرے کنارے کشتی پہنچتی تو اس کے بعد وہ سب کو وہاں پہ اتار کے کشتی واپس لے کے بیلنس کر کے اسی جگہ پہ آ جاتا جہاں پہ پیچھے باقی انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کشتی کے ذریعے ان کو وہ نہر کراس کروایا جائے پہلے بھی یہ میں سوری میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ جو کشتی ہے جس میں ہوا بھری جاتی ہے سب کشتی کے اندر ایک جیسی ہوا نہیں ہوتی اس کے پارٹس ہیں ہوا کے کہ اگر ایک حصہ بھی ہوا نکل جائے پھڑ جائے یا لیک ہو جائے تو پوری کشتی میں سے ہوا نہ نکلے تو اس کے پارٹس میں ہوا ہوتی تھی تو اس لیے اگر ایک حصہ لیک ہو بھی جاتا تھا تو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کشتی ڈھوپ جائے لیکن بیلنس بہت رکھنا پڑتا ہے اس کشتی کے اندر کہ اگر ایک سائٹ پہ وزن زیادہ ہے تو دوسری سائٹ پہ کوشش کرنی ہے اتنا ہی وزن ہو اگر ایک آگے آگے بیٹھ کے چپو چلا رہا ہے تو ایک نے پیچھے بھی بیٹھنا ہے اسی طرح دو ادھر دو ادھر یا تین ادھر تو اندر اس طرح بیٹھنے کہ ویٹ برابر رہے کشتی ان بیلنس نہ ہو کافی لوگوں کو جب وہ آگے پہنچا چکا تو کشتی کو لے کے دوبارہ واپس آیا پیچھے سلیم کہتا ہے اس دفعہ جو گاڑی سے ہم اترے تھے اور ہم نے پیدل واگ کی تھی تو اس میں اس دفعہ ہم نے جو دیکھا کچھ خواتین بھی تھی اور اس دفعہ ہماری نگاہ پڑی تو اس میں بچے بھی تھے لیکن جو سب سے کم عمر کا لڑکا تھا اس کی عمر تقریباً دس سے بارہ سال تھی جس وقت سعودری سلیم کہتا ہے میری باری آئی اور وہ کشتی لے کے آیا تو اس نے اشارہ کیا اشارہ وہ کرتا تھا لڑکے کھڑے ہوتے تھے وہ وزن کو دیکھے وہ ایکسپلٹ ہو چکے تھے جو وہ نہر کراس کرواتے تھے تو وہ بتاتے تھے تم آجو تم آجو کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کون ہے جس کا ویٹ کتنا ہے اور کس طرح ان کو بٹھانا ہے تو اس نے اس انداز میں بٹھایا کہ ایک خاتون وہ جو تھی تقریباً اس کی عمر تقریباً پینتیس سے چالیس وہ کہتا ہے کنفرم نہیں پینتیس سے چالیس کے درمیان اس کی عمر ہوگی صاف رنگ تھا اس کا بہت خوبصورت نہیں تھی لیکن بری شکل کی مالک بھی نہیں تھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شکل سی اس کو دیکھنے کے بعد کہتا تھا کہ اچھے گھر سے ہے لیکن حالات سے مجبور ہو کے وہ بھی اس رستے کو اپنا رہی تھی جو بہت ہی خطرناک اور مشکل رستہ تھا جس پہ لڑکے اپنی حمد ہار رہے تھے تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے کیسے حمد کر لی اور جب وہ عورت بیٹھ چکی اور اس کے ساتھ پتہ لگا کہ دو اس کی بیٹیاں بھی ہیں ایک کی عمر سولہ سال ایک کی عمر چودہ سال اور بیٹا دس یا بارہ سال کا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ زندگی نے کس موڑ پہ اس عورت کو بھی لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ آج اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ان دو بچیوں اور ایک بچے کے ساتھ ہم جیسے لڑکے جو حمد ہار جاتے ہیں ڈھیٹ بن چکے ہیں وہ بھی حمد ہار جاتے ہیں تو یہ کیسے اپنی حمد جمع کر کے آئیے کیونکہ اس طرح کے سفر کے لیے تو سب سے پہلے بہت بڑی حمد چاہیے تو اس عورت نے جو ایک ممتہ ہے ماں ہے دو تین کلیجے جگر کے ٹکڑے اس کے ساتھ ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا ان کو لے کے کس طرح اس موت کے موہ میں کودنے جا رہی ہے جب ہم بیٹھ گئے اور اس نے کشتی چلانی شروع کی تو یہی تمام باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں کہ حیرت کی باتیں میرے سامنے اب وہ کہتا ہے وہ عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی تھی دوسری طرف میں بیٹھا تھا اور اس کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک بیٹی پیچھے بیٹھائی ہوئی تھی اب میں اور اس کا بیٹا سامنے وہ عورت اور اس کی بیٹی اور پیچھے وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کشتی بلکل سموت چلتی ہوئی آہستہ آہستہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی پانی کا بھاؤ اس نہر میں کافی تیز ہوتا ہے اور وہ جو نہر ہے وہ بلکل سیدھی نہیں ہے وہ ٹیڑی میڈی سی ہے آگے جا کے ٹیڑی ہو جاتی ہے پھر سیدھی ہو جاتی ہے بہت لمبی نہر ہے وہ نہر نہیں ہے یوں سمجھے وہ کنارہ ہے ایک ملک کا اور دوسرا کنارہ ہے دوسرے ملک کا تو ہم ایک کنارے کو جب چھوڑتے تھے تو دوسرے ملک کے بارڈر کی طرف جانا شروع ہو جاتے تھے میں کبھی اس کی بیٹی کی طرف دیکھتا اور کبھی دوسری بیٹی کی طرف اور پاس بیٹھے اس بیٹے کی طرف اور اس عورت کی طرف مجھے ایک ترس آتا اور دل سے دعا نکلتی کہ یا میرے ملک کس مسئیبت میں شکار ہو کہ یہ بغیر کسی مرد کے یہ چل پڑے ہیں ان کی حفاظت فرما میں اس طرح کی باتیں سوچتا پتہ نہیں میرے دل میں کیوں ایک دھرکنسی لگی ہوئی تھی اور ان کو میں بار بار دیکھی جا رہا تھا کشتی چلتی چلتی جب بلکل کنارے کے قریب پہنچ گئی تقریباً اگر قدم سے ماپا جائے تو وہ بنتے ہیں آٹھ سے دس قدم تو وہیں پہ پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو آگے ڈنکر بیٹھا ہوا تھا اس نے چپو چلانے کی کوشش کی ہے جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے آگے تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ پہ آگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ چپو تو چلا رہا تھا لیکن وہاں پہ پوری کشتی گول گھوم گئی جیسے ہی پوری کشتی گھومی تو جس سائٹ پہ ماں اور وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس سائٹ پہ تھوڑا سا بیلنس ڈاما ڈول سا ہوا کیونکہ وہ تیزی سے اس نے گھما دی تھی گھمای نہیں تھی وہ بھی شاید تھوڑا سا اناڑی تھا وہ جو کشتی چلانے والا تھا ایکسپرٹ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ جس طرح اس نے کشتی گھمای تھی سلیم کا کہنا یہ ہے کہ میرا تو یہ اب کافی دفعہ آنکھوں دیکھا حال ہو چکا تھا اس کشتی کے ذریعے اس کو کراس کرنا تو اتنا میں جان گیا تھا کہ یہ چلانے والا کشتی کو اناڑی ہے کوئی پرانا کھلاڑی نہیں ہے کیونکہ جس طرح کشتی گھوم گئی تھی تو عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا صرف کیا ہوا ایک کام ہوا کہ وہ جیسے ہی گھومی ماں اور لڑکی جس طرف بیٹھی ہوئی تھی ایک وہ لڑکی جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اور جو ایک پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ڈاما ڈھولنونی کی ویسے اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ بھاگ کے جس طرف چودری سلیم بیٹھا تھا وہ اس طرف چلی گئی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بیگ وغیرہ کشتی کے بیچ میں رکھ دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیگ آپ نے کوشش کرنا ہے کوڈ میں رکھیں نیچے نہ رکھیں اس کی کوئی پن یا اس کے جو ہک ہوتے ہیں کوئی کشتی کو چوب نہ جائے اور پیچھے بھی نہیں لٹکا کے بھی نہیں بیٹھنا ہوتا کشتی میں کیونکہ ویٹ پھر آپ کا ڈبل ہو جائے گا اس سائیڈ پہ سینٹر میں آ جائے وہ بیلنس ہے لیکن جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کشتی میں یعنی کہ کشتی ہے تو آپ نے پاؤں اندر کی طرف کی ہوتے ہیں اور بیک آپ نے کشتی کی اس سائیڈ پہ رکھی ہوتی ہے کونے پہ لیکن جیسے ہی دو لڑکیوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری طرف شفٹ ہوئیں تو ٹوٹلی بیلنس آؤٹ ہو گیا ان بیلنس ہو گئی اور جیسے ہی ان بیلنس ہوئی وہ بچیاں گھبرا گئی تھی انہوں نے اسی لمحے چیخ بھی ماری ان بیلنس ہونی کے ویسے اور گھبرا کے تیزی کے ساتھ جب وہ ادھر چلے گی کیونکہ وہ سلیم کہتا ہے میں بھی گھبرا گیا تھا جس طرح کشتی گول گھومی تھی لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ بچیاں یہ بیوکوفی کر گدریں گی اور جیسے ہی وہ اس طرف گئیں تو سارا لوڑ کشتی کا جو سیدھی تھی وہ ایک طرف پڑا اور پڑتے ہی کشتی وہاں پہ الٹی ہو گئی ربڑ کی بنی ہوئی کشتی جس کے اندر ہوا بھری گئی تھی جب ٹوٹل ایک سائٹ پہ چلے گئے اور صرف ایک خاتون ایک سائٹ پہ بیٹھی تھی باقی وزن اس سائٹ پہ آیا چار لوگوں کا اور ایک سائٹ پہ ایک بندہ تھا تو کشتی الٹ گئی اور ہوا کیا ہم سب کے سب پانی کے اندر گڑم بھلبلے جو آپ کو پانی کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور کانوں میں گڑ 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 کی آواز آتی ہے پانی کے اندر آپ جب گرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور دھڑم کی جو آواز تھی وہ سب کی پانی کے اندر گرنے کی تھی کیونکہ کشتی الٹ چکی تھی اور نہ صرف الٹی تھی بلکہ اس کشتی کے جتنے بھی سوار تھے چودری سلیم سمیت سب کے سب پانی کے اندر نہ صرف چلے گئے تھے بلکہ گرتے ہی یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پانی کے اندر جیسے جیسے وہ گرتے گئے گڑو 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 اور بلبلے کی آوازیں گڑو 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 ہوتے ہوئے نیچے پہنچے پانی ایک دفعہ آپ کو اوپر ضرور لاتا ہے اور چودری سلیم کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت میں بھی دماغی طور پر بلکل غائب ہو گیا تھا جیسے بندہ بیہوش سا ہو جاتے ایسا ہو گیا تھا دماغ ماؤف سا ہو گیا تھا بند سا ہو گیا تھا دماغ اور میں بھی پانی میں گرا کیونکہ پانی اتنا شدید تھنڈا تھا کہ جب میں اس کے اندر گرا ڈوب کی لگ گئی نیچے چلا گیا اور میں جیسے ہی اوپر آیا تو اسی لمحے میں نے اوپر آکے سانس تو لے لی جس طرح ڈوبتا ہوا بندہ سانس لیتا ہے اور فوری طور پر مجھے ایک سوچویشن جو اسی لمحے غائب ہو گیا تھا دماغ بند ہو گیا تھا سوچویشن دوبارہ سے دماغ کھلا اور کلیر ہو گئی کہ کشتی ڈوب چکی ہے اور ہم سب پانی کے اندر ہیں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے شدید تھنڈا یخ پانی ہے سردیوں کے دن ہے ایسے کہانی سنتی ہوئے بھی جیسے کپ کا پہاڑ سی آ جائے لیکن ایک آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ تھی بچاؤ 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 ایک چیختی ہوئی سی آواز تھی وہ اس نوجمان لڑکی کی تھی جو اس کی دو بیٹیاں اس ماں کے ساتھ تھی کہتا ہے میں جیسے ہی اوپر آیا میں نے وہ آواز جیسے ہی سنی بچاؤ بچاؤ مجھے اتنا پتا تھا میں نے فیلحال اپنے آپ کو بچانا ہے زندگی اور موت کی میں آپ بیچ میں آ چکا تھا جس کا دماغ ماؤف ہو گیا تھا دماغ بند ہو گیا تھا اور نیچے چلا گیا اور جب اوپر آیا تو جسم ٹھنڈا یخ برف کی طرح بڑھ چکا تھا سردی سے اکڑ سا گیا تھا جسم اب اس نے وہ جو دو تین قدم رہ گئے تھے کشتی کے گھومنے کے بعد وہ تین چار قدم تک اب اس نے کراس کرنا تھا تب ہی اس کی زندگی بچ پاتی ورنہ وہ بھی موت کی درمیان میں آ گیا تھا ایک موت کے سنٹر میں کہ اب اگر وہاں تک پہنچتا تو زندگی تھی نہیں تو موت تھی اور وہ چاہ رہا تھا میں زندگی کی طرف لوٹ جاؤں تو کہتا ہے میں بہت اچھا تیراک ہوں مجھے بہت اچھی سویمنگ آتی ہے میں نے زور لگا کہ جب تیرنا شروع کیا تو پتہ لگا جسم نے کہا اتنا تھنڈ ہے اور اتنی شدید تھنڈا پانی ہے اور پانی کا بہو اتنا تیز ہے تمہارے لیے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن میں نے پھر بھی زور لگایا زندگی کی ایک جنگ تھی جو میں نے جیتنی تھی لوٹ کے جو جانا چاہتا تھا میں تیرتا ہوا جب کنارے کی طرف گیا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا اور مجھے ایسے لگنے لگا کہ نہیں مجھے موت ہی آنے لگی ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ کہتا ہے میرے سمجھ نے اس نے قسم اٹھا لی کہ مجھے لگا کہ نہیں ختم میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اتنا ماہر تیراک ہونے کے باوجود اور جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ نہیں حمد جواب دے گی نا جسم ہے دماغ ہے دماغ کی جب تک طاقت ہے دماغ لڑتا ہے جب دماغ کہتے ہیں میں نہیں بچ سکتا تو اب حمد چھوڑ دیتے ہیں دماغ نے کہتا ہے جب ہی جیسے ہی میرے کہا کہ نہیں تو میں نے ہاتھ پہنچ چھوڑ دی ہے موت قبول کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں لیکن کیونکہ اللہ نے ابھی زندگی لکھی تھی تو اسی لمحے وہ جو میرے ہاتھ دھیلے چھوڑے تھے ان کو ایک پانی کے اندر اگی ہوئی گھاس کی کوئی ٹہنی ہوتی ہے وہ ٹہنی سی میرے ہاتھ کو محسوس ہوئی جیسے ہوئی میں نے اس کو تیزی سے پکڑ لیا جیسے ہی اس ٹہنی کو میں نے پکڑا اور کھینچا تو مجھے لگا یہ مضبوط ہے میں اس کو کھینچ سکتا ہوں اور میں نے پھر اس کو جیسے ہی دونوں ہاتھوں سے مضبوط کیا تو اسی لمحے پھر میرے اندر ایک کرنٹ سا پیدا ہوا جو ایک پھر احساس تھا جو مجھے زندگی کی طرف لے کے جا رہا تھا وہ جو احساس دماغ نے موت کی طرف بھیجا تھا اس کو ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے پھر مجھے کشش کرو ایک نیا سہارا ملا ہے اور میں نے اس کو جیسے ہی پکڑا تو پانی کے بہاؤ نے مجھے گھسیٹ کے کنارے کی طرف خود سے پہنچا دیا اس پانی کے اندر اگی ہوئی جھاڑی کی وجہ سے جس پہ میرا ہاتھ پڑ گیا تھا اور اس جھاڑی نے جا کے جیسے ہی مجھے کونے پہ مارا تو میں سمجھ گیا کہ میں کونے پہ پہنچ گیا ہوں اب اس کونے پہ اگی ہوئی جو جھاڑیاں تھیں ان کو پکڑ کے میں اوپر آ سکتا تھا اور جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا اس جھاڑی کی طرف تو اس ہاتھ کے اندر کتنے کانٹے چوبے اور میرے دونوں ہاتھوں پہ کانٹوں سے بھر گئے تھے خون نکل رہا تھا اور میں پھر بھی ان جھاڑیوں کو پکڑ کے اوپر نکل رہا تھا تو میں نے سوال کیا میں نے کہا کانٹے اس وقت محسوس نہیں ہوئے تو مجھے ہنس کے کہتا ہے سر اس وقت تو صرف یہ تھا کہ کسی طریقے بچ جاؤں وہ کانٹے تو پھول لگ رہے تھے کہ زندگی بچ جائے دماغ میں تھا ہی نہیں کہ کانٹے لگ رہے ہیں وہ احساس ہی نہیں تھا کانٹوں کا بس یہ تھا کہ جو آنکھیں بند کی تھی وہ میں نے موت کے حوالے کیا تھا اپنے آپ کو تو موت کے حوالے کر کے جس وقت آپ پھر کانٹوں کو پکڑ کے بھی یہ احساس ہو زندگی مل رہی ہے تو کانٹوں کا کیا خوف وہ کہتا ہے میں نے باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی پہلی بیاد جو میرے دماغ میں کہ میں تو بچ گیا لیکن مجھ سمیت اس کشتی میں وہ جو ڈنکر جو چلا رہا تھا اناڑی تھا وہ خاتون اس کی دو بیٹیاں اور بیٹا اس پانی کے اندر ٹوب چکے تھے صرف واحد میں تھا جو آخری لمحوں میں آنکھیں بند کر چکا تھا موت کے اپنے آپ کو حوالے کر چکا تھا اور ٹینی نے آ کے مجھے کہا نہیں ابھی تمہاری زندگی باقی ہے پکڑو مجھے اور باہر آؤ تو اس لمحے وہ جو چیخ و پکار کی آ رہی تھی بچاؤ بچاؤ اور وہ لڑکیاں جو ڈری تھی ان بیلنس کر بیٹھی تھی ادھر شفٹ ہو کے جنہوں نے چیخ بھی مار دی تھی جب وہ اندر گر گئی تو اس وقت انہوں نے بچاؤ بچاؤ بھی کہا لیکن وہ کہتا ہے کہ اس دوسرے کونے پہ جہاں میں تو پہنچ چکا تھا زندہ سلامت اس جگہ پہ وہ فوج کھڑی تھی جو اس ملک کی فوج تھی جو اس بارڈر پہ انتظار کر رہی تھی اور وہ سن رہے تھے ان کی آواز کو بچاؤ بچاؤ کو اور شاید وہ دیکھ بھی رہے تھے ان میں سے کیونکہ خاتون اور لڑکا وہ تو فوراں ہی ڈوب گئے تھے مجھے ان کی کوئی آواز بھی نہیں آئی ورنہ انسان جب ڈوبتا ہے تو ایک دفعہ اوپر آتا ہے نیچے جاتا ہے ایسا بھی ان کا کچھ محسوس نہیں ہوا لڑکیوں کی صرف بچاؤ بچاؤ کیا تھی وہ چلانے والا جو کشتی کو چلا رہا تھا وہ خاتون اور اس کا بیٹا تو تینوں اسی لمحے ہی ڈوب گئے تھے یا ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ جانے ان کا نہیں پتہ لگا وہ دونوں لڑکیوں کی آواز کہتا ہے میرے کانوں نے کلیر سنی تھی جو بچاؤ بچاؤ تھی وہ پتہ لگیا تھا ان لڑکیوں کی آواز ہے لیکن میں تو زندگی کی جنگ جو تھی زندگی اور موت کی جنگ اس میں میں جنگ تو جیت گیا تھا زندگی میں جب مل گئی تھی لیکن میرے سامنے وہ سب کے سب پانی کے اندر ڈوب گئے تھے اور وہ جو باہر فوج کھڑی تھی ہمیں جو سکھایا گیا تھا کہ آپ نے صرف خاموشی رکھنی ہے سردی ہے وہ اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے لیکن اگر آواز پیدا ہوئی تو ضرور متوجہ ہو جائیں گے اور اتنے شور کے بعد کشتی ڈوبنا شور مچانا بچاؤ بچاؤ اور چیخیں مارنے کے بعد وہ تو نہ صرف متوجہ ہو گئے تھے بلکہ ان کو مرتا ہوا بھی دیکھتے رہے جب وہ سارے ڈوب گئے پانی پھر سے خاموش ہو گیا پانی کی وہی موجیں وہی پانی کا پریشر وہی پانی تیزی کے ساتھ جس طرح بہ رہا تھا پانی اس طرح جا رہا تھا صرف ہر طرف خاموشی تھی میرا دماغ تھا جو اندر یہ اندر شائیں 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 کر رہا تھا کہ وہ بھی ڈوب گئے جو تمہارے ساتھ بیٹھے تھے تم بچ گئے ہو میں بھجا ہوا ساتھ تھا بہت غمگین تھا میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ان تینوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھاتا کشتی کو الٹتے ہوئے دیکھاتا لیکن پھر تو میں خود اپنی زندگی کی جانگر موت میں پڑ گیا اسی لمحے ایک کشتی لائی گئی اور ہم جتنے بھی بارڈر کراس کر چکے تھے ان سب کو ون بی ون آہستہ آہستہ بٹھاتے گئے اور اس فوج نے جو دوسری طرف موجود تھی ہمیں پکڑ پکڑ کے واپس جہاں سے ہم نہر سے آئے تھے اسی جگہ پہ سب کے سب لوگوں کو نہ صرف شفٹ کیا بلکہ ہمارے موبائل بھی لے لیا اور ہمیں کیکیں ماریں اور بھگا دیا کہ دوبارہ اس سیٹ پہ نہ آنا ورنہ مار دیں گے وہ جتنے بھی بارڈر کراس کر چکے تھے کچھ تو ابھی بھی باقی کھڑے تھے اس نے واپس ہمیں چھوڑ کے لینے جانا تھا لیکن وہ تو ڈو بھی چکا تھا ڈنکر جو تھا اور جو ہم ادھر پہلے سے پہنچ چکے تھے کہہ رہا ہے میں بہت کانپ رہا تھا مجھے شدید تھنڈ لگی ہوئی تھی اور وہیں پہ اس نے کہا کہ ایک دوست جب بوٹ کا انتظام ہو رہا تھا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں بارل وہ کہتا ہے ہمیں سارے بوٹ کے اندر بٹھا دیا گیا اور واپس اسی کنارے نہر کے کنارے چھوڑ دیا گیا جہاں سے ہم آئے تھے اور کہا مارا بھی گیا اور کہا دوبارہ نہ آنا اب ایک پیدل سفر تھا اور اس طرح پھر ہم نے تیہ کرنا تھا اور اپنے اپنے ایجنٹس کے پاس پہنچنا تھا سلیم کے یہ کہنے میں کچھ دن وہاں پر آ اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یار اب بجائے کسی ایجنٹ کے بجائے کسی ڈنکر کے اب میں اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہوں اتنی دفعہ جا چکا ہوں میں اب خود جاؤں گا اکیلا نہیں جاؤں گا دو لڑکوں کو اور بھی تیار کروں گا اور ان کو کہوں گا مجھے اگر تم پیسے دے دو تو تمہیں بارڈر کراس کرواتا ہوں اور ان سے جو مجھے پیسے مل جائیں گے وہ میرا خرچہ نکلائے گا اور میں خود بھی ان کے ساتھ ہوں گا اور میں بھی بارڈر کراس کر جاؤں گا وہ کہتا ہے جی میں نے دو لڑکوں کو تیار کیا اور ان کو کہا جی تمہیں اس ملک جانا ہے بارڈر کراس کر کے ان نے کہا جی بالکل جانا ہے ان نے کہا جی آجاؤ پھر میں نے ان کے ساتھ پیسے تیہ کیے اور زندگی کا پہلا میرا ایک ٹرپ تھا جس میں میں اب خود ایک ڈنکر بن چکا تھا وہ شخص جو اتنی دفعہ ناکام ہو گیا تھا اب وہ اتنا ایکسپرٹ ہو گیا تھا کہ خود ڈنکر بن گیا اور ان کو لے کر چل پڑا ان دونوں لڑکوں کو میں نے لیا ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور جب ہم گاڑی سے اترے تو اب ایک سفر تھا جو ہم نے تیہ کرنا تھا اس نہر کو کروس کرنا تھا اور اس کے بعد ہم نے مسلسل پیدل چلنا تھا پہلا پیدل جو بغیر جنگل کے سفر تھا جہاں سے ہم گاڑی سے اترے تھے اترتے جیسے ہی ہم اتر گئے پانی کے مارپد بوتلیں تھی اور ہم نے بھنے ہوئے چنے اور کاجو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تینوں نے اور بیگ لٹکائے ہوئے تھے میں نے دونوں لڑکوں سے کہہ دیا تھا کہ ہم تین ہیں ہمارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا جب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو لوگ شک کرتے ہیں پولیس والے بھی اور دوسرے بھی اور فوجی بھی اس لئے ہم تین ہیں وہ ہمیں یہاں کا مقامی سوچیں گے کہ یہ مقامی ہے مجھے زبان بھی بولنی آتی ہے تو تمہیں میں نکال کر لے جاؤں گا گاڑی سے اترنا تھا اور اس کے بعد پیدل چلنا تھا کافی زیادہ اور پیدل چلنے کے بعد نہر کراس کرنی تھی نہر کے بعد پھر پیدل چلنا تھا اور یہ سفر تقریباً بنتا تھا کوئی سو کلومیٹر سو کلومیٹر کے بعد پھر جنگل شروع ہو جاتا پھر ہم نے اس جنگل کو کراس کرنا تھا جنگل کو کراس کرنے کے بعد ہم اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ جاتے میں نے فوراں وہاں پہم سے سوال پوچھا تو اس دفعہ آپ کیا بوٹ لے گئے گئے تھے اس نے کہا نہیں اس نہر کے اوپر ایک ٹرین کی پٹڑی بھی گزرتی تھی اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ روڈ کافی لمبا تھا ڈنکر جس روڈ سے ہمیں لے کے جاتے تھے وہ تیس پینتیس کلومیٹر کا روڈ تھا یہ والا جو روڈ تھا یہ سو کلومیٹر کا روڈ تھا لیکن کافی سیف تھا تو اس لیے میں نے کہا یہاں سے چلتے ہیں ان دونوں لڑکوں کو میں کہتا ہے میں نے ساتھ لیا اور ہم لوگ چل پڑے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ٹرین کی پٹڑی آگئی ہم اس ٹرین کی پٹڑی کے اوپر سے بقیدہ چلتے ہوئے ہم نے نہر کراس کی میں نے کہا ڈر نہیں لگا کہتے اس لیے کہ اس دفعہ میرے دل میں یہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے روکا تو تین لوگوں کے اوپر دو لوگوں کے اوپر شک نہیں جاتا جب آپ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ پھر شک کرتے ہیں کون ہیں کیوں ہیں کہاں جا رہے ہیں ویسے نہیں وہ پوچھتے ہماری قسمت ہے اچھی کہ کسی نے نہ ہمیں دیکھا نہ کسی نے ہمیں پوچھا ہم نے نہر جو تھی وہ ٹرین کی جو پٹڑی بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر سے گزر کے ہم نے نہر کو کراس کیا میں نے کہا وہ ڈنکر آپ کو ادھر سے کیوں نہیں لے کے جاتے تھے اس نے کہا یہ ایک لمبا روڈ تھا سو کلومیٹر تک پیدل چلنا تھا اس روڈ پہ جو اس روڈ پہ وہ لے کے جاتے تھے وہ تیس پینتیس یا میکسیم چالیس کلومیٹر کا ہوگا یہ سو کلومیٹر کا تھا شارٹ کٹ نہیں تھا یہ لمبا رستہ تھا تو میں نے کہا یہ سیف ہے شارٹ نہیں لمبے رستے تھے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے نہر کراس کر لی تو اس کے بعد پیالیاں وہ جو کھیت بنے ہوتے ہیں اور ایک نہر کراس کرتی بارڈر کراس ہو گیا کھیت بنے ہوتے ہیں تو اب ہمارا یہ تھا کہ ہم اس انداز میں نکلے تھے کہ ہم رات کے ٹائم پہنچے تھے اور میں نے ان دو لڑکوں سے کہہ دیا تھا رات ساری ہم نے چلنا ہے اور جیسے ہی صبح ہونی ہے ہم نے کہیں پہ چھپ جانا ہے سو جانا ہے یہ والا جو روٹ ہے اس روٹ پہ ہم دن کو سفر نہیں کر سکتے سوائے رات کے تو اب یہ سو کلومیٹر انہیں جو چلنا تھا یہ ایک بہت مشکل تھا سو کلومیٹر بہت بڑا رستہ ہوتا ہے اور یہ بہت ساری لوگ میں نے پہلے بھی جب کہانی سنائیں تو لوگوں نے مجھے بقیدہ کومنٹس میں لکھا ہوا تھا آپ نے جو کہانی سنائیں کہ یہ خوفناک ہوا اس سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے آپ نے جو بتایا بہت کم ہے تو اس سے اندازہ لگائی ہے سو کلومیٹر چلنا موں سے آسان نہیں ہے بہت ناممکن ہے لیکن یہ لوگ کیونکہ جنگ کونسی ہوتی ہے زندگی اور موت کی جنگ اس لئے یہ لوگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں خیر تکہر کہتے ہیں ہم اس میں چلنا شروع ہوئے یہاں تک کہ دن جیسے ہی ہوتا رات ساری ہم چلتے رہے کچھ حادثہ نہیں ہوا کوئی ہمارے ساتھ واقعہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جب کہیں کوئی آواز آتی تو ہم زمین پر لیٹ جاتے کسی انسان کی کھانسنے کی گزرنے کی گاڑی کی کچھ بھی ایسا محسوس ہوتا تو ہم زمین پر لیٹ جاتے اور جیسے ہی کچھ دیر کے بعد محسوس ہوتا حالات سازگار ہو گئے ہیں ہم دوبارہ سے چلنا شروع کر دیتے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور یہ سفر ہم نے ایک دن اور دو راتوں میں سو کلومیٹر کہتے ہیں ہم نے مکمل کیا لڑکے میں نے ایسے کا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں اب چل چل کے ایکسپارٹ ہو چکا تھا لیکن لڑکوں جو ان کا میں نے انتخاب کیا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ چلنے میں ایکسپارٹ ہوں ورنہ میں بھی مارا جاؤں گا لیکن وہ لڑکے چلنے میں ایکسپارٹ تھے اور جب یہ ہمارا سفر ختم ہوا تو اس کے بعد جنگل کا سفر شروع ہو گیا اور یہ جو سفر تھا یہ ہم نے دن اور رات دونوں ٹائموں میں چلنا تھا سوائے کچھ گھنٹے جو ہم نے بیٹھنا یا لیٹنا تھا اور اس کے بعد ہم نے مسلسل چلتے جانا تھا یہ جو جنگل تھا وہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھرا ہوا تھا یہاں پہ گیدر بھی تھے یہاں پہ سامپ بے انتہا تھے یہاں پہ بہت سارے جانور تھے کہتے ہیں ہم لوگ جنگل میں پہنچ گئے اور جنگل کے ٹائم صبحوں کے ٹائم ہم دن سارا چلتے رہے چلتے رہے چنے جہاں بھوک لگتی وہ پانی کی بوتل نکالتے پانی پیتے اور بھنے ہوئے وہ اپنے چنے اور کاجو جو تھے وہ ہم کھا لیتے رات جب ہو گئی جنگل کے اندر تو اب ہم نے سونا تھا یہ ایک بہت گھنا جنگل تھا اتنا خوفناک تھا کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ہم کہاں پہ سوئے ایسا موویز میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ درختوں پہ لوگ سوتے ہیں درختوں پہ نہیں سویا جا سکتا سوائے اس کے کہ زمین پہ کسی جگہ کو آپ سلیکٹ کریں اور وہیں پہ آپ سو جائیں تو ہم تینوں نے ایک جگہ چوز کی زمین کے اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں سو جاتے ہیں تینوں ہی شدید تھکے ہوئے تھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جاگے اور باقی دو سوئے ہیں ہم تینوں نے سونا تھا اور اس کے بعد تینوں نے ہی وہاں سے روانہ ہونا تھا پہلی رات جب ہم وہاں پہ سوئے تو رات کے چار پانچ گھنٹے جو تھے وہ ہم نے سکون کی نیند لے لی کچھ بھی نہیں ہوا ہم ہوئے اٹھے فریش ہوئے واش روم کیا اور اس کے بعد پھر سے ہم نے چلنا شروع کر دیا دن کو ہم چلتے جہاں تک جاتے رک جاتے اور اس کے بعد دوبارہ سے جب رات آتی تو پھر ایک خوف دل میں ہوتا پھر ہم نے کسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور سونا ہے یہ کوئی تقریباً دوسری رات تھی جو اب ہم سونے جا رہے تھے اس رات جب ہم سونے لگے وہ ایک جگہ ایسی تھی جو ہمیں کافی مشکلوں سے ملی تھی کیونکہ ہر جگہ پہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا جھاڑیاں تھی کچھ نہ کچھ خوف تھا ہم سو تو گئے لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ پھر بھی جو ایک لڑکا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا اس کی سکس سینس پتہ نہیں اس کو کیا کہہ رہی تھی یا کیا وہ صحیح طریقے سو نہیں پائے اس کے باوجود کہ وہ تھکا ہوا تھا بہوشی کی حد تک تھا رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی ہلکی سی آواز نکلی وہ چیخ تو تھی لیکن بہت اونچی چیخ نہیں تھی لیکن ایسی چیخ تھی جیسے کوئی گہری نیند میں اٹھے تو شدید بڑی چیخ مارے گا لیکن کوئی آدھی نینگ میں ہو اور خوف میں ہو تو وہ جو چیخ مارے گا ہلکی چیخ مارے گا کیونکہ اتنا سینسز اس کے جاگ رہے ہوتے ہیں آدھا سویا آدھا جاگہ ہوتا ہے اس کی چیخ تو تھی اور میں جو فاصلے پر سویا تھا میری بھی آنکھ کھل گی ہم لوگ alert ہوتے ہیں گہری نیند نہیں سو سکتے کیونکہ اس طرح سونا ہوتا ہے کہ جانور بھی آ سکتا ہے کوئی انسان بھی تو میری بھی آنکھ کھل گی ساتھ ہوئے لڑکی کے آنکھ کھل گی ہم نے جو دیکھا تو ایک سامب جو تھا وہ بالکل اس کے قریب سے گزر رہا تھا اور وہ ہماری جو جس وقت نگاہ پڑی اس کی دم اس کے ٹانگ کے اوپر سے ابھی گزر رہی تھی وہ سامب اس کی ٹانگ کے اوپر سے گزرا تھا نرکی کی کمال اکلمندی کہہ لیجئے یا وہ چھٹی جس اس کی کہہ رہی تھی کہ وہ فل گہری نیند سو نہیں سکا تھا وہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا سو رہا تھا گہری نیند بھی مجھے آ رہی تھی تھکا ہوا تھا جسم میرا ٹوٹ رہا تھا چل چل کے بری حالت تھی تقاضی تھا نیچر ہے کہ مجھے نیند چاہیے لیکن خوف پتہ نہیں کیوں میرے اندر تھا کہ میری آنکھ کھل بھی جاتی تھی میں ڈر جاتا تھا اور جس وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے چیخ ماری ہے اسی وقت جو میں نے دیکھا ہے تو ایک سامب بالکل اس کا جو مو تھا وہ میری ٹانگ کے آگے سے گزر چکا تھا اور باقی حصہ میری ٹانگ کے اوپر سے گزر آتا وہ جیسے ہی اس کی ٹانگ پہ سامب چڑھا تو اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئے اور جیسے اس نے اپنے ٹانگ کی طرف دیکھا تو وہ سامب آگے کی طرف جا رہا تھا اس نے چیخ تو ماری خوف کی وجہ سے لیکن ایک اکلمندی جو اس لڑکے نے کی وہ یہ کی اپنی ٹانگ کو ہلایا نہیں ہڑ بڑایا نہیں اس کو پھینکا نہیں اگر سامب کو کئی محسوس ہو جاتا کہ مجھے خطرہ ہے اس بندے سے تو وہ شاید اس کو ڈس لیتا یا نصیب کے کھیلیں اللہ نے کیا لکھا ہے زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں کہ اس سامب نے گزرنا تھا کہ وہ وہاں سے گزر گیا تو ہم باقی بھی اٹھ کے اور اس کے بعد ہم سو نہیں سکے کچھ دیر بیٹھے رہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہم چلتے ہیں دو راتیں مزید ہماری اسی طرح سکون سے گزر گئیں کچھ بھی نہیں ہوا خوف تو لتا لیکن اس سے اگلی رات پھر جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا وہ بہت ہی خوفناک تھا وہ کہتے ہیں ہم تینوں نے ایک جگہ ڈھونڈی تھک گئے تھے اور دو ہفتوں کا ہمارا سفر تھا اس جنگل کے اندر جو ہم نے چاند لانا تھا دو ہفتے دن اور رات صرف کچھ دن گھنٹے کچھ گھنٹے سونا اور اس کے بعد پھر چلنا کچھ گھنٹے سونا پھر چلنا کہتے ہیں ہم جگہ ایک چوز کر چکے اب دو راتیں تو سکون سے گزر گئیں تھیں لیکن خوف ابھی بھی تھا ڈر ابھی بھی تھا کیونکہ ہم نے رات کو اپنے کانوں سے پچھلی بھی جو راتیں گزرتی ہوا کچھ نہیں تھا جانوروں کی آوازیں بہت زیادہ سنی تھیں کبھی گیدروں کی کدھی لومڑی کی عجیب جیب سی کافی آوازیں سنی تھیں جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس جنگل کے اندر کافی زیادہ جانور ہیں تو کہتے ہیں اس رات ہم سوئے ہوئے تھے کہ ہمارے قریب سے آکے کہتے ہیں وہ میں یہ رات کبھی نہیں بھول سکتی میری زندگی کی خوفناک راتوں میں سے ایک خوفناک رات ہے جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے ایک جگہ ہم نے چوز کی اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے سلیکٹ کیا کہ یہ سونے کے لیے ایک ٹھیک جگہ ہے تو اب ہم ایک اکلمندی جو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ڈنڈا اٹھا گیا اپنے پاس اس طرح رکھ لیتے تھے کہ کوئی جانور یا کوئی سانپ ہو تو کم از کم ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہونا چاہیے تو اس رات ہمارے پاس دو ڈنڈے تھے ایک جہدری سلیم کہتا ہے میرے پاس اور ایک اس لڑکے کے پاس تھا جس کی ٹانگ کے اوپر سے سانپ گزرا تھا وہ کہتا ہے ایک تو ہم نے رکھنا شروع کر دیا تھا لیکن آج اس نے بھی ڈنڈا کے ہی سے رستے میں سے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اٹھا لیا تھا کہتے ہیں ہم نے ڈنڈے اپنے پاس رکھے اور سو گئے ہم پتہ نہیں سوے ہوں ہمیں کتنی دیر ہوئی تھی کہ ہماری کانوں نے جو ایک آواز سنی تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب سی آواز تھی جب میری آنکھ کھلی تو مجھ سے پہلے وہ دونوں لڑکے بھی اسی لمحے جاک چکے تھے ان کی آنکھ کھلی اور جب میں نے سامنے دیکھا اور لیفٹ رائٹ دیکھا تو ایک دم جیسے ہی میں الرٹ ہوا تو ان دونوں کو بھی میں نے کہہ دیا ہلنا نہ ہلنا نہ ریلیکس ریلیکس وہ جو حملہ کرنے والے تھے ہمارے اوپر وہ گیدر تھے لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ جب یہ گیدر کو ہم ہمیشہ بزدل تمجھتے ہیں کہ جیسے گیدر دیکھے آپ کو نظر آئے گا وہ ڈر کے بھاگ جائے گا لیکن جنگل میں موجود جو گیدر ہوتے ہیں جب یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جھٹکی پورا ایک وہ ہو تو پھر یہ آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس وقت وہ کہتا ہے ہمارے پیچھے درختیں جہاں پہ ہم لیٹے ہوئے تھے ایک سائیڈ ہماری درختوں والی سائیڈ تھی اور سامنے پورا جو ایک دائرہ سا بننا تھا وہ گیدروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ گیدر پہلے خاموشی سے ہماری طرف آئے تھے شاید وہ ہمیں انہوں نے سوتا دیکھ لیا تھا وہ اٹیک ہی کرنے والے تھے قریب آگئے تھے لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیں ہلتا بھی دیکھا اور آنکھیں بھی کھل گی تو ایسا سے ہم اٹھے بھی ہیں تو انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا الارٹ ہو گئے تیار ہو گئے کہ ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرف گیدر ہی گیدر کھڑے ہو ایک بہت بڑا گروپ ہو گیدروں کا جو آپ کے سامنے کھڑا اور آپ پہ اٹیک کرنے کو تیار ہو جنگل بیانبا کوئی آپ کے پاس مدد نہیں آپ کی کیا حالت ہوگی اب وہ اس طرح جھپٹنے جا رہے تھے ہمارے اوپر کہ ابھی ہم یہ چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہمیں ابھی کھا جائیں گے ہماری بوٹیاں تک ختم کر دیں گے میں نے فوری طور پر جو میرے پاس آہستہ سے اٹھتے اٹھتے میرا جو ڈنڈا تھا میرے ہاتھ میں اٹھا لیا اور میں نے دوسرے لڑکے کو کہا فوری طور پر اپنا ڈنڈا اٹھا اور ڈرنا نہیں ہے اور ان کی طرف اس طرح جانا ہے کہ تم اٹیک کرنے لگے ہو کیونکہ ہمارے پاس اتنا تو ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم سوچ سکیں یا کچھ کر سکیں وہ تو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہمیں کہتا ہے فوری طور پر میں نے اس کو کہا اس طرح ان کو پڑ جاؤ جیسے ہم ان کو مارنے لگے ہیں تو یہ خوف سے پیچھے اٹھیں گے نہیں تو ہمیں مار ڈالیں گے کہتا ہے ہم دونوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مو سے ہمیں اس وقت خوف نہیں تھا کہ آواز نکالیں گے تو پکڑے جائیں گے پتہ نہیں ساتھ کوئی دیہات نہ ہو گاؤں نہ ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ہم جنگل سے گزرے تھے تو کہیں کہیں پہ کوئی سنگل گھر بھی آ جاتا تھا کہیں چار پانچ گھر بھی بنے ہوئے آ جاتے تھے بہت سارے لوگوں نے جنگلوں میں بھی اپنی بستیاں آواز کی ہوئی تھی تو ہمیں یہ اس وقت ڈر نہیں تھا کہ کوئی بستی آواز سن لے گی یا کچھ سن لے گا ہم نے اس وقت اپنی جان بچانی تھی اور ہم نے کیا کیا فوری طور پر جو ڈنڈے ہمارے ہاتھ میں تھے دو امن لڑکوں لے کے یوں ان کی طرف آواز نکالتے ہیں بھاگے جیسے ہم ان کو مار دیں گئے آہ کچھتے ہو گئے تمہاری ایسی کی تیسی اس طرح ڈنڈے لڑاتے ہوئے گئے وہ تھوڑے سے ڈر گئے کہ یہ تو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں ایک جو لڑکا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور یوں بیگ لہراتا ہوا گیا جیسے یہ بھی کوئی چیز ہے مارنے والی اور ہم تینوں ان کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور وہ ہماری طرف جھپٹ بھی رہے ہیں پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ لگتا تھا یہ بھی ایک خوفناک جنگ ہے جو ہمیں جتنی ہے نہیں تو بس زندگی کا سفر یہیں پہ ختم کہتے ہیں ہم کافی دیر ان کو اس طرح مارتے رہے پھر ہمارے اندر ہمت اس وقت پیدا ہوئی جو جھپٹ رہے تھے بہت آگے آ رہے تھے ادھر سے ہم ان کو مارتے تو وہ ادھر سے ہمیں پڑھتے تھے اور ہم ادھر سے ان کو مارتے تھے تو سامنے والے ہمیں پڑھتے تھے لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی کیونکہ جان بچانی تھی ہم اس طرح ان کو زور زور سے مارتے رہے کہ ایکٹیو ہو گئے ہم تھکے ہوئے تھے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی بلکل کمزور ہوئے ہوئے تھے دن چل چل کے لیکن جب انسان کو محسوس ہو جائے کہ وہ مرنے لگا ہے موت اس کے سامنے کھڑیے تو وہ اپنی آخری جنگ بھی جو لڑتا ہے بڑی طاقت سے لڑتا ہے تو شاید اس کو ہم یہ سمجھ کے لڑ رہے تھے یہ آخری جنگ ہے یا یہ ہمیں کھا جائیں گے یا ہم ان کو بھگا دیں گے تو ہم اتنے الرٹ ہو کے کہتا ہے میں تو الرٹ تھا لیکن میرے ساتھ وہ جو لڑکا بھی تھا ان دونوں نے بھی ہمت دکھائی ایک ذرا ڈھیلا تھا ایک نے ہمت دکھائی وہ بھی الرٹ ہو کے لڑتا رہا لیکن ہم بھی وہاں پہ جاک کے بیٹھ کے اس انتظار میں کہ صبح ہوگی تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے ابھی ہم نہیں چلتے ابھی یہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ تھوڑ دیر بیٹھے رہے اور وہ بھی کھڑے رہے کھڑے رہے پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پتھر اٹھا کے یا چیز نیچے جو بھی ہمیں ملا پہاڑوں کے بیچ میں وہ جنگل تھا ہم نے پتھر اٹھا کے جن کو نیند کی بہت ضرورت تھی جو بہت گھبرائے ہوئے تھے وہ ٹرے اور بیٹھے رہے ہم نے ریسٹ کیا اس کے بعد پھر اٹھے اور ہم پھر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہم اب بہت الڑ تھے سوتے تھے لیکن بہت خوف ہوتا تھا ایک سامپ کا واقعہ ہو چکا تھا اور دوسرا یہ جو ہمارے پر حملہ ہونے لگا تھا یہ تو موت ہی نظر آنے لگی تھی لیکن ایک رات پھر ایک ایسی آئی جہاں پہ ہم ابھی سونے ہی لگے تھے بیٹھے تھے لیٹے نہیں تھے ہم نے ایک جانور کو دیکھا تھا کہتے ہیں اللہ بتن جانے وہ کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن ملتا جلتا تھا ریچ کی طرح میں نے کہا وہاں پہ ریچ ہوتے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز ہو لیکن اس کے جسم پہ بال بہت عجیب سے تھے میں نے کہا وہ ریچ تھا کہتے ہیں نہیں وہ ریچ نہیں تھا لیکن اس کی جسامت ایسے تھی یعنی کہ جس طرح میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ کو بگ فوٹ دکھایا ہے بالوں سے بڑا ہوا بہت ہی چوڑا اس کا سینہ بہت ہی بڑا وہ کہتا ہے وہ اس طرح تھا لیکن اس کا مو جو تھا وہ پرلی سیڈ پہ تھا اس کی کمر ہماری سیڈ پہ تھی اور وہ کچھ فاصلے پہ تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ ریچ ہو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہاں پہ ریچ آئے ہیں لیکن وہ بلا ٹائپ چیز تھی وہ کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے لیکن وہ بیٹھا تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بیٹھا رات کا ٹائم ہے اور ہم وہاں پہ سونے ہی لگے تھے لیکن جب میں نے دیکھا وہ سامنے بیٹھا ہوئے تو میں نے اپنے لڑکوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور موں سے کہا بولنا نہیں وہ اشارہ کیا انہیں بھی دیکھ لیا انہیں کہا کیا میں نے کہا چپ اہستہ سے بیگ نکلو نکلو یہاں سے یہ پڑ گیا تو ہمارے جائیں گے میں نے کہا کیسا تھا کہتے سر کچھ نہیں پتا صرف اتنا تھا بیٹھے ہوئے اس کا قد یوں سمجھے زمین سے چار فوٹ انچا ہوگا بیٹھے ہوئے چار پانچ فوٹ انچا ہوگا پانچ نہیں چار ساڑھے چار فوٹ یا ساڑھے تین فوٹ ہوگا خوف میں کہتے سر کہاں یاد رہتا ہے رات کا ٹائم ہوتا اندھیرہ ہوتا ہے تو اس کے بال ہی بالتے موہ ہاتھ اس کے پرلی سیٹ پہ دے بیک حصہ جو اس کا نظر آ رہا تھا وہ ٹوٹل بال ہی بال تھے اور وہ بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا نہیں تھا کیونکہ اس کی کمر نظر آ رہی تھی یوں محسوس ہو گیا تھا بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک تھا جو ہم نے اس کو دیکھا اس کا موہ اور کچھ نہیں دیکھا اس کے بعد ہم نے اپنے بیک اٹھائے اور پاؤں اس طرح زمین پہ رکھ رہے تھے کہ جیسے ہمارا کوئی پاؤں پتھر پہ پڑا اور پتھر کھسکا پتھر کی آواز پیدا ہوئی تو ہمیں پڑ جائے گا وہ شاید سو رہا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ہم جس رستے سے آئے تھے وہ دوسری سمت میں سا اور ہم دوسری سمت میں آئے تھے اور ہم آ کے آرام سے بیٹھنے ہی لگے تھے کچھ سمان رکھا ہی تھا آہستہ آہستہ ہم کرتے تھے شور پیدا نہ کرے کہ ہمارے نگاہ پڑ گی لیکن ہم نے کہا فاصلے پہ ہے بھاگو یہاں سے ہم نے وہاں سے دور لگا لی اب ہم سوتے کم تھے بیٹھ جاتے تھے وہیں درخ کے ساتھ ایسے پیچھے ٹیک لگا لیتے ٹانگیں سیدھی گا لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے لیکن جھٹکے مار کے جاگ جاتے تھے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو میں نے کہا رات کے ٹائم دیکھتے کیسے تھے کہتا ہے وہی چاندی رات وہی جو آنکھوں میں اندھیرے میں گھوم گھوم کے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہاں پتھر لگنے ہیں کہاں ہاں میں لکنیاں لگنے ہیں کہاں زخمی ہو گیاں کہاں چوٹ ہو گیاں وہ احساس نہیں ہوتا بس ہوتا ہے کہ چلنا ہے چلنا ہے جنگل ہے پہاڑ کے اوپر بھی چڑنا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کافی فاصلہ تیہ کر چونکہ تقریبا ہمارا فاصلہ رہ گیا تھا پچیس کلومیٹر تقریبا اندازہ ہے پچیس بیس پچیس کلومیٹر جو ایک مین روڈ کو میں فالو کرتا تھا میں نے کہا آپ کو یاد کیسے رہتا تھا جنگل کے اندر کے آپ نے یہ رستہ جانا میں جو سوال کرتا رہتا ہوں ساتھ میں ہر سٹوری سنانے والے سے کہتا ہے میپ تھا ہمارے پاس میپ کو ہم فالو کرتے تھے ہم اس وقت یہاں پہ ہیں یہاں پہ ایک اندازے سے ہوتا تھا وہ ٹوٹل جنگل اس طرح ہے جنگل میں تو کوئی ڈر نہیں اس نے کہا نہیں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے گھر تھے رستے میں کبھی سنگل گھر بھی مل جاتا تھا آبادی کا احساس ہوتا تھا کہیں چھوٹا سا دیہات بھی آ جاتا تھا تو دو ہفتے تو چلنا تھا دو ہفتے دن رات چودہ دن بنتے ہیں چودہ دن رات کوئی مزاق نہیں ہے اس نے کہا موں سے کہنا سانے تو وہ میپ اور ایک اندازے سے تھا کیونکہ بس پہنچنا تھا جب ایک مین روڈ کے ہم قریب پہنچے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیس پچیس کلومیٹر کب رہ گیا ہے اور متلکہ وہ جو جگہ ہے وہ ہماری لاسٹ جگہ ہے جہاں پہ اگر ہم پہنچ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد صبح کا تقریباً کوئی ٹائم تھا ساڑھے پانچ یا پانچ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تھا تو ان دونوں لڑکوں کو میں نے کہا یا ریکمنٹ رکھا میں طرح واش روم کرلوں اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں اور یہ نقشہ ہے اس حساب سے بیس کی پچیس کلومیٹر بنتا ہے یہی سیدھا اگر ہم جائیں تو ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے میرے انتظار کرنے ادھر رک گئے اور میں تھوڑا سا ان سے دور گیا درختوں میں واش روم کے لیے تو وہیں پہ کسی گاؤں والے نے دیکھ لیا اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو قریب ہی کہیں پولیس کی گاڑی تھی ان کو وائرلیس ہو گی وہاں سے کئی اس طرح اس طرح بندے ہیں اور یہ ہیں تو میں ایک دماز پڑھا میں نے کہتے ہیں ہاں سکیوں رہے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ سمجھ لیا کیا آپ کے ساتھ پیڑا ہو گیا کہتے ہیں ہاں بس کچھ ہی دیر گدری تھی کہ وہیں پہ پولیس آگی میں نے کہا تینوں پکڑے کے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے وہ دو جو تھے پولیس کو آتا دیکھتے ہی وہ روڈ پکڑ کے سیدھا نکل گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے میں جو ادھر سائیڈ پہ ہوا تھا کیونکہ میں نے کہا پانی کیسے پیتے تھے انہوں نے کہا چشمیں بہتے تھے پہاڑوں کے ہم بیچ میں تھے وہ پہاڑ ہے سارا اس ملک کا وہ جو جنگل ہے تو ہم پانی کی بہتے ہیں اور باقی جو دو تھے وہ آگے چلے گئے میں نے کہا ان کا کیا بنا کہتا ہے ان کا وہ آج بھی وہیں بیٹھے ہیں میں نے کہا کہاں کہتا ہے اسی ملک میں میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے وہ پہنچ گئے تھے کیونکہ پچیس بیس پچیس کلومیٹر کا راستہ رائے گیا تھا تو اس لئے انہوں نے راستہ وابور کر لیا تھا اور وہ پہنچ گئے تھے میں پہنچ نہیں سکا تھا اور میں گرفتار ہو گیا تھا اگلی کہانی انشاءاللہ آپ کہیں گے تو ان کی ایک اور ہے جو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا سو آج کی ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور مزدار سٹوری کے ساتھ کیونکہ وہ تو گرفتار ہو گئے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے اور آج بھی وہ لوگ دونوں لڑکے وہاں پہ آباد ہیں یہ تھی ان کی ایک اور کہانی اس کا ایک اور پارٹ بھی ہے کہیں گے تو سناؤں گا نہیں تو اگلی کہانی سو اپنی سٹوری بھی بھیجئے انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا اپنا دھیر سرا خیالک کیے گا خدا و فیس